واہ لگ رہی ہے نا دیکھنے میں ایک دم لا جواب اور یہ دیکھئے کتی سوفٹ بنی ہے ہلو مائی ڈیر سمچ شیفز کیسے ہیں آپ آج تو آج ہم بنانے والے ہیں بریڈ کی ایک دم لا جواب سے مٹھائی جسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کا نام ہے بریڈ ملائی چاپ تو چلیے جلدی سے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی فلنگ بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں جسے ہم نے موا یعنی کھوے سے بنایا ہے تو آج ہم انسٹنٹ کھویا بنانے والے ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک نانسٹک کڑھائی لی ہے اور اس میں ایک ٹی سپون دیسی گھی ڈال دیا ہے فلیم کو اس سمیں ہم بلکل لو پہ رکھیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ ملک پاوڈر جتنا ملک پاوڈر ڈالیں گے اس کا آدھا دودھ ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیونکہ آدھا کپ ملک پاوڈر ڈالا ہے تو یہاں پہ ایک چوتھائی کپ دودھ ڈال دیں گے اور اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لنپس نہ رہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد لنپ فری بنانے کے بعد ہم فلیم کو بڑھا کر کے میڈیم پہ کر دیں گے انسٹنٹ کھویا یعنی ملک پاوڈر سے بنتا ہے نارمل جو کھویا ہوتا ہے اسے ہم دودھ کو بہت دیر تک اُبال اُبال کر گاڑھا کرتے ہیں اور پھر کھویا بناتے ہیں اس کی بھی ریسپی ہے میرے چانل پہ جس کا لنک میں ڈسٹرپشن باکس میں دوں گی اس کو بناتے سمیں ہم چمچ کو لگاتار چلاتے رہیں گے اور فلیم کو پورے ٹائم میڈیم یا لو پہ ہی رکھیں گے ہائے پہ مت کریے گا ورنہ یہ بہت آسانی سے جل سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشکل سے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں ہی یہ گاڑا ہو چلا ہے اور اس سمیں ہمیں بلکل جلدی جلدی چمچ کو ہلانا ہوگا کیونکہ یہ بہت جلدی بند کر کے تیار ہو جائے گا اور جب یہ ایک ساتھ اس طریقے سے اکھٹا ہو جائے اور کھڑھائی کو پوری طریقے سے چھوڑ دے تو سمجھ لیجئے آپ کا ملک پاوڈر سے انسٹنٹ خویا بند کر کے تیار ہو گیا ہے اسے بننے میں مشکل سے دو یا تین منٹ ہی لگتے ہیں تو اب ہم فلیم کو کر دیں گے بند اور اس کو ایک دوسری کٹوری میں نکال کر کے تھنڈا کر لیں گے اب ہم اسی سیم کھڑائی میں انسٹنٹ ربڑی بھی بنا لیتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم کھڑائی میں دو ٹیبل سپون کانفلا ڈال دیں گے اور دو ہی ٹیبل سپون ملک پاوڈر ڈال دیں گے اس سمیں ہم نے فلیم کو آن نہیں کر رکھا ہے دونوں ہی چیزوں کو مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے قریباً آدھا کلو دود دود ڈالنے کے بعد ہم سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ رہیں اور جب ایک بار یہ سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے بلکل بھی لمس نہیں بچیں گے تب ہم گیس کو آن کر دیں گے اور فلیم کو رکھیں گے میڈیم پہ اب ہمیں اس مکسر کو تب تک پکانا ہے جب تک جو دودھ ہے وہ پوری طریقے سے گاڑھا نہ ہو جائے کریڈیشنل ربڑی کی ریسیپی میں خوب سارا دودھ لیا جاتا ہے اور اس کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ وہ آدھا رہ جائے اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے اور آج ہم بلکل ایزی اور انشانٹ والا کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہماری ربڑی ہے یہ مشکل سے دو یا تین منٹ میں ریڈی ہو جائے گی اور اس میں ملک پاوڈر پڑا ہے تو اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ لا جواب آتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہماری ربڑی ہے وہ گاڑی ہو چلی ہے تو اب ہم اس میں دو ٹی سپون پیسیوی چینی ڈال دیں گے یہ نارمل چینی ہی ہے جسے ہم نے گھر میں پیس لیا ہے چینی تھوڑی کم ہی ڈالیے گا کیونکہ اس ربڑی میں ہم نے ملک پاوڈر ڈالا ہے اور ملک پاوڈر بھی ہلکا میٹھا ہی ہوتا ہے تو یہ ملک پاوڈر آلڑی تھوڑی سی میٹی ہے ہی ہے بس نارمل میٹھا کرنے کے لیے ہم نے اس میں کیول دو ٹی سپون چینی ڈال دی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹس اور ایک چتھائی ٹی سپون الائچی پاوڈر دونوں ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کیسر والا دودھ ہم نے سات سے آٹھ کیسر کے دھاگوں کو گنگونے دودھ میں بھکو کر کے رکھ دیا تھا جس سے اس دودھ میں کیسر کا رنگ اور فلیور دونوں ہی آ جائیں اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم ربڑی کو ایک دوسرے بول میں نکال لیں گے ادھر ہم نے جو کھویا تیار کیا تھا وہ ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ایک ٹی سپون پاوڈر شکر یعنی پیسیو بھی چینی ڈال دیں گے گرم کھویا میں ہم چینی نہیں ڈالیں گے ورنہ چینی پانی چھوڑ دے دیا اور ہماری فلنگ گیلی ہو جائے گی تو اب ہم نے اس میں ایک چتھائی ٹی سپون الائچی پاوڈر ڈال دیا ہے اور سب ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے چینی تھوڑا حساب سے ڈالیے گا کیونکہ اس کھویا کو بھی ہم نے ملک پاوڈر سے بنایا ہے تو پہلے سے ہی یہ تھوڑا سا میتھا ہوتا ہے تو یہ ہماری فلنگ بھی تیار ہو گئی ہے تو اب ہم ان دونوں ہی چیزوں کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہماری روڑی بڑیا چلڈ تھنڈی ہو گئی ہے کھویا بھی سیٹ ہو گیا ہے تو چلیے بریڈ ملائی چاپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے پہلے ہم اس کھوئے کی فلنگ کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا پورشن لیا ہاتھوں میں اس کو گول کیا اور پھر اس طریقے سے چپٹا کر دیا تو یہ ہمارا ایک پیڑا بند کر کے تیار ہو گیا ہے اب ہم باقی کے پیڑے بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس چھے پیڑے بند کر کے تیار ہو گئے ہیں تو ان چھے پیڑوں کے لئے ہمیں چاہیوں گے قریباً بارہ بریڈ تو ابھی ہم کیول تین ملائی چاپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے چھے بریڈ لی ہے تو اب ہم بریڈز کو اس طریقے سے گول کاٹ لیں گے کاٹنے کے لئے آپ کسی بھی کٹوری یا کوکی کٹر کا استعمال کر سکتے ہیں ان سائٹز کو فیکے گا نہیں اس سے آپ بریڈ کا پوہا بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریے گا اس کی ریشپی ہے میرے چانلز میں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو پروائیٹ کرا دوں گی یہ ہماری بریڈز تیار ہو گئی ہیں تو اب ہم ایک بریڈ کا ٹکڑا لیں گے اور اس کے کارنرز میں سائٹ سائٹ میں ہم پانی لگا دیں گے پانی لگانے سے جو بریڈ ہے وہ اچھے سے سیل ہوتی ہے اچھے سے چپک جاتی ہے اب ہم بریڈ کے بیچ میں رکھیں گے ایک پیڑا اس کے اوپر دوسرا بریڈ رکھ دیں گے اور اس طریقے سے دباتے ہوئے اچھے سے سیل کر لیں گے یہ دیکھیں پانی لگانے کی وجہ سے ہماری جو بریڈز ہیں اچھے سے چپک گئی ہیں اچھے سے سیل ہو گئی ہیں تو یہ ایک ہمارا یہ جو بریڈ کا کھوئی کا جو سانڈوچ ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے تو اس کو ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اور باقی کے دونوں بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے تو یہاں بھی آپ نے دیکھا اس کو بنانا بہت ہی ساتھ آسان ہے اس کے سب ہی انگریڈینٹس کو اسیمبل کرنا بھی بہت ہی ساتھ آسان ہے اگر آپ اس کو کسی ڈینر پارٹی کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بریڈ کے سانڈوچز پہلے سے بنا کر کے رکھ سکتے ہیں ربڑی بنا سکتے ہیں اور پھر جب سویڈ دش کا ٹائم آئے تب اس کو اسیمبل کر لیجے گا تو اس کو اسیمبل کرنے کے لیے سرونگ پلیٹ پہ اس طریقے سے لگا دیجے اور اب بس اوپر سے تھنڈی تھنڈی ربڑی اس کے اوپر پور کر دیجے پہلے سے ہم ان بریڈز کے اوپر ربڑی نہیں ڈال کے رکھیں گے ورنہ بریڈز جو ہیں وہ ربڑی کو سوک کر لیں گی اور سوگی ہو جائیں گی اور پھر بلکل بھی مزا نہیں آئے گا اس کو بہت زیادہ گارنش ہم نہیں کریں گے جتنے ڈرائی فروٹس ہم نے ربڑی کے اندر ڈالے ہیں وہ انہف ہیں زیادہ ڈرائی فروٹس کہتے ہیں گے تو یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی اوپر سے بس دو یا تین پستے کی کترن یا پھر بادام کی کترن ڈال دیجے گا یا پھر اس طریقے سے کیول کسر کے دھاگے رکھ دیجے گا اب آپ اس کو نورمل ڈینر پہ بنائیں ہولی والی بھائی دوچ پہ بنائیں یا پھر ہولی ملن پہ بنائیں یہ آپ کے اوپر ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو اس کو کٹ کے بھی دکھا دیتیوں کہ یہ کتنی سوفٹ بنی ہے ربڑی خویا الائی جی اور کسر کی خوشبو اور واہ کیا کہنے امید ہے آپ کو میری آج کی الائی جوابسی رسپی پسند آئے ہوگی ابھی کے لئے بتا لیتے ہیں ملتے ہیں منڈے منڈ سے او تھوڑھر کے صبح نہ بجے تب تک کے لئے گھر کا کھائیں اچھا کھائیں سے ہلدی اور ایدھا